آپ کے چلنے کا انداز آپ کی باتچیت کا انداز تحریکی نظریاتی فکری ہونا چاہیے کہ محلے والے علاقے والے آپ کے بولچال کی انداز کو دیکھیں آپ کی باتچیت کے انداز کو دیکھیں چلنے کے انداز کو دیکھیں تو کہیں کہ شریف لوگ ہیں نیک لوگ ہیں ساکھ سترے آپ کو رہنا ہوگا جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر نظریاتی طور پر آپ کو پوری طرح مسلح ہونا پڑے لہذا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ جتنے بھی دنیا میں سچے انقلاب زہن بزیر ہوئے ہیں سچے انقلابی جس طرح تحریکوں میں کام کرتے رہے ہیں وہ کام وہ کتابیں وہ تاریخی انقلابی کتابیں پڑھیں خدا رہا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ انقلاب کے لیے آگ اور خون کے کیسے کیسے خوفناک اور بڑے دریاؤں کو سمندروں کو عبور کرنا پڑتا ہے یہ آسان کام نہیں ہے